موسیقی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی عبادی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم صاحب صدق زیوکار علماء کرام میرے انتہائی محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو آج ہم سب اپنے بزرگوار حضرت مولانا سید زیاؤل حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں اپنے برادران مولانا عبداللہ شاہ صاحب مولانا عسامہ شاہ صاحب ان کے برادر صغیر اور ان کے رفاقہ کی دعوت میں جمع ہیں میں نے گھڑی میں نظر دالی گھڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اگری تاریخ کا آغاز ہوا چاہتا ہے میں اور آپ لاہور میں رہتے ہیں ہمیں کئی مواقع پر سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے ہمارے مصر کے مہمان آئے ہوئے میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اہلن وسہلن مرحبا بھی کہتا ہوں پشتوں میں ہر کلہ راشہ بھی کہتا ہوں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور جی آیانو بھی کہتا ہوں میری چاہت ہے وہ حضرات آئیں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تلابت کریں ایک سما بندے اور پھر اس منظر کو ہم سب اپنے گھروں میں لے کر جائیں اور اس وعدے کے ساتھ جائیں دو چیزوں کے ساتھ کہ ایک ہم روزانہ قرآن مجید کی تلابت کریں گے ذرا کہہ دیجئے ملکہ انشاءاللہ دوسری بات سب سے قرآن مجید کی تلابت کے بعد اہام چیز درود پاک کو اپنے مزاج میں شامل کریں مختصر درود ذرا پڑھ دیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کو بھی شامل کیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے معمول میں شامل کیجئے آپ کے اکابر کے بارے میں پڑھا ہے مدینہ منورہ جب تشریف لے جاتے تھے تو نبی کے روزے پر روزانہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک دس ہزار مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے تھے دس ہزار درود پاک پڑھ کر دس ہزار کا عدد مکمل کر کے وہ نبی کے روزے پر پہنچتے تھے پھر ذرا سوچئے کہ میرے نبی پھر کس نظر سے استقبال کرتے ہوں گے عاشقانِ مصطفیٰ اس عمل کے میدان میں اتری ہے آج ہم جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کا ذکر بھی نبی کے ساتھ ہوتا رہے گا کیونکہ وہ نبی کے غلام تھے آج ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی ہر سنت کو زندہ کیا ہے نبی پر درود پڑا ہے اللہ کو قرآن مجید پڑھ کر راضی کیا ہے ہم بھی آج فیصلہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم روزانہ قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے ذرا واضح نہیں چاہیے انشاءاللہ درود پاک کے حوالے سے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ کم از کم روزانہ پانچ سو مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پانچ تسبیع پڑھیں تو میرے خیال میں سات آٹھ منٹ لگیں گے روزانہ آپ کی حاضری لگے گی اور حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اللہ کے پاک نبی کے پاس درود لے کر پہنچتے ہیں درود پڑھنے والے کے باب کا نام بھی نبی کے سامنے لیا جاتا ہے اور نبی رحمت نے فرمایا جو دنیا میں درود مجھ پر معافل ہے ذکر حبیب مصطفیٰ ذکر حبیب خدا فرمایا جو درود مجھ پر کسرہ سے پڑھے گا کل اللہ اسے معاشر کے میدان میں میرے رساتھ لا کے کھڑا کر دیں گے اور ایک روایت میں فرمایا کہ درود پڑھنے والے کو عرش کا سایہ مل جائے گا حضراتِ محترم میں بہارحال اپنے برادرم مولانا عبداللہ شاہ صاحب کے حکم پر صرف آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں ادھار سے ہی پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ادھار اتاریں گے آج میں بھی بڑے ذوق کے ساتھ مصری مہمانوں کا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں آپ حضرات بھی سننے کے لیے آئے سناخانِ مصطفیٰ نے ہمارے مولانا عرفی صاحب نے ہمارے مولانا حافظ قاسم صاحب نے ہمارے بہت محترم کراچی سے آئے ہوئے مہمان انہوں نے آپ کے سامنے بڑے خوصورت پیرائے میں کلام پڑھے ہیں شعراء نے اپنے انداز میں بڑے خوصورت کلام لکھے ہیں تھوڑا سا حصہ میں اپنا ڈالنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کسی شاعر میں ایک بند بڑا پیارہ لکھا وہ آپ کی سماتوں کی نظر کرنے لگاؤں وہ فرماتے ہیں ازل سے حق تعالیٰ نے اب ابت تک جو پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ٹھہرے محمد انتہا ٹھہرے ابتدا بھی آقا دو جہاں ہیں اور انتہا بھی آقا دو جہاں ہیں صل اللہ علیہ وسلم ذرہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے ازل سے حق تعالیٰ نے ابت تک جو کیا پیدا محمد ابتدا ٹھہرے محمد انتہا ٹھہرے درود پڑھ دیجئے صل اللہ علیہ وسلم مجی ایک دھوم عالم میں محمد آئے ہوا تمام دین جن پر وہ خاتم الانبی آئے صل اللہ علیہ وسلم اور میں جن اکابر سے تعلق رکھتا ہوں آپ جن سے تعلق رکھتے ہیں شاعر نے کہا تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے توجہ رکھئے ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے ہمارا نقابر سے تعلق ہے فرمایے تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید امین گلانی عشق میں دوب کر انتہا کرتے ہوئے کہتے ہیں اور پھر اپنے انداز میں انہوں نے جو کلام پڑھا فرمائے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پہغام آئے وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں آزانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری دو اشار شاعر نے کیاہو سورت پیرائے میں کہا کہ کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا یہ نقشہ ہستی ابر نہ سکتا وجود لوہو کلم نہ ہوتا یہ ما فلیکن فکاں نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا فلق نہ ہوتا زمین نہ ہوتی عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ سب کچھ بنا میرے اور آپ کے نبی کے نام کے صدقے میں بنا ہے آئیے اس نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیجئے اور عاشق مصطفیٰ بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیے آئی دنیا چاہتی ہے کہ اس پاکستان میں کوئی عاشق نظر نہ آئے خطب نبوت کا نعرہ لگانے والا شان رسالت کا نعرہ لگانے والا کوئی نظر نہ آئے وہ آج پاکستان پر دباؤ ڈار رہے ہیں مجھے آپ کس بات پر فخر ہے کہ ان کے دباؤ کا مقابلہ الحمدللہ دیوبند کے ایک فرزند نے کیا ہے اسی فرزند کو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کہا جاتا ہے مولانا آج بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں آج ہم اس معفل کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اس پاکستان میں آج بھی ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ پرچم لہراتا رہے گا جواب ذرا مجاہدوں کی طرح چاہیے مل کر ذرا کہہ دیجئے مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ کراچی میں ریلی تھی اس ریلی سے ایک دن پہلے میرے اور آپ کے کائن مدینہ منورہ سے کراچی پہنچے اس دور میں یوسف رزا گلانی کے دور میں سادش کی گئی کہ نامو سے رسالت کے قانون کو تبدیل کر دیا جائے میرے قائد نے کراچی کی ریلی میں کہا اور سنو امریکہ کے غلاموں یورپ کے غلاموں اگر تم نے امریکہ سے وفا کی قسم اٹھائی ہے تو گزشتہ سے پیوستہ رات میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے بھی قسم اٹھائی ہے تم امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہو ہم آمنہ کے لال کو خوش کرنا چاہتے ہیں تمہیں امریکہ کی غلامی پہ ناز ہمیں آمنہ کی لال کی غلامی پہ ناز اور مجھے کہنے دیجئے تیری جدہ پسند میری جدہ پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند اللہ کے فضل سے آج پاکستان میں بڑی سازشیں ہوئی دنیا نے دیکھا ہے لیکن وہ سازشیں ناکام ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ سازشیں ناکام ہوتی رہے گی پرچم ختم نبوت لہراتا رہے گا مولانا یوسف بن نوری کے ماننے والے سیدتا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے مولانا حمد علی لاہوری کے ماننے والے مولانا مفتی محمود مولانا گلام غوث ہزاروی مولانا ابت الحق کے ماننے والے دیوبند والوں فقر سے کہا کرو ہم دیوبند قبیلے سے کاللک رکھتے ہیں دیوبندیت نے چکنا نہیں سیکھا بکنا نہیں سیکھا یہ پگڑی ہمارے سروں پہ سجی اس پگڑی نے کفر کے سامنے گردن اٹھا کر سکھایا ہے اور انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آئیے اس کانفرنس میں آپ اعلان کر کے جائیے ہم زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت کا پرچم اٹھا کر رکھیں گے ہاتھ لہرہ کہہ ہو انشاءاللہ یہ پرچم ہم صرف اٹھائیں گے نہیں اگلی بات بھی سنیے ہم اس پرچم کو اگلی نسل کو منتقل کریں گے اللہ رب العزت ہمارے ان برادران کو اور زیادہ حمد دے اور آج کی ساری تقریب کا ثواب حضرت مولانا سیزیز زیاؤل حسن شاہ صاحب رحمہم اللہ کی روح پر فتو کو پہنچائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اس مرکز کو اللہ قیامت کے دن تاک آباد رکھے اللہ اسے مزید وسط نصیب فرمائے مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہ نہیں سکتا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز سدیق دے اب تو چلتے ہیں میں قدس سبیل پھر ملے گی اگر خدا لائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی